اگر وہ منظر عام پر آ جائے حقائق سے نقاب ہٹ جائے تو پل بھر میں کائیا پلٹ جاتی ہے اور عوام کی رائے بدل جائے تو تخت نشینوں کا دھڑن تختہ ہو جاتا ہے عوام کا اعتماد ٹوٹ جائے تو وہ جو کل تک ہیرو تھے آنے والے کلمیں زیرو ہو جاتے ہیں پورے ملک میں اس وقت سلسلہ وار لیک آوڈیوز اور ویڈیوز نے حلچر مچا رکھی ہے گلی گلی اور شہر شہر ہر جگہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز اور آوڈیوز کا ہی چرچہ ہے سابق چیف جسٹس ساکھ بن سار کی مبینہ آوڈیو لیک کے حوالے سے اس لعباد ہائی کورٹ میں آج سمات ہوئی چیف جسٹس اتر من اللہ نے مبینہ آوڈیو لیک سے متعلق تحقیقاتی کمیشن بنانے کی ترخفاظ پر سمات کے دوران انتہائی اہم ریمارکس دیئے چیف جسٹس اتر من اللہ نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ فرض کریں کہ یہ آوڈیو درست ہے تو اصل کلپ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے اور اگر عدارت اس معاملے پر تحقیقاتی کمیشن بنا دے تو کل کوئی بھی کلپ لا کر کہے گا کہ تحقیقات کریں چیف جسٹس اتر من اللہ نے اس افسار کیا کہ سابق چیف جسٹس پاکستان کی آوڈیو ٹیپس ریکارڈ کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے کیا انہوں نے یہ آوڈیو ریلیس کی یا کسی امریکہ میں بیٹھے ہوئے آدمی نے یہ آوڈیو ریلیس کی چیف جسٹس لاعباد ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ مبینہ آوڈیو ٹیپ ایک زیر التوہ اپیلوں والے کیس سے متعلق ہے اور جن کے کیسے سے متعلق کی آوڈیو ٹیپ ہے انہوں نے معاملہ عدالت لانے میں دلچسپی نہیں دکھائی سابق چیف جسٹس ساکر مصار سے منصوب یہ مبینہ آوڈیو لیگ منظر عام پر آنے کے بعد مسلمی نون کی قیادت اس سے اللہ کی طرف سے مدد اور لیگی قیادت کی بے گناہی کا بڑا ثبوت قرار دیتی رہی ہے لیکن اب عدالت بھی وہی سوال اٹھا رہی ہے جو ہم نے اپنے پروگرام میں بار بار اٹھایا ہے کہ اگر یہ مبینہ آوڈیو لیگ نون لیگی قیادت کی بے گناہی کا ثبوت ہے تو اب تک مریم نواز نے اس ثبوت کو اپنی درخواست کا حصہ کیوں نہیں بنایا اس معاملے پر پریس کانفرنس تو کی گئی لیکن عدالت سے رجوع نہیں کیا گیا میڈیا کنٹرول کے حوالے سے مریم نواز کی دو آوڈیوز اب تک سامنے آ چکی ہیں پہلی آوڈیو کے حوالے سے تو مریم نواز نے تصدیق کی تھی کہ اس آوڈیو لیگ میں انہی کی آواز ہے لیکن تاحال پچھلے چوبیس گھنٹے میں سامنے آنے والی دوسری آوڈیو لیگ کے بارے میں تاحال نہ تو کوئی تردید کی گئی ہے اور نہ ہی تصدیق سامنے آئی ہے جبکہ وزارت اطلاعات اشتہار بندی کے حوالے سے مریم نواز کی آوڈیو کی تحقیقات کر رہی ہے اور دو روز میں حکومت کی طرف سے یہ تحقیقات منظریام پر لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے لاہور کے حلقہ N133 میں ہونے والا زمنی الیکشن بھی اس وقت نازیات کی ضد میں ہے ووٹ خریدنے کی ویڈیوز کو پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون سے جوڑا جا رہا ہے ان وائرل ویڈیوز پر الیکشن کمیشن نے ایکشن بھی لے لیا ہے اور حقائق بے نقاب کرنے اور سچ سامنے لانے کا اعلان کیا ہے کیا واقعی اس حلقے میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں نے ووٹ خریدا ہے کیا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والوں نے لاہور میں عوام کا ایمان خریدنے کی کوشش کی ہے یا یہ تمام ویڈیوز میں اس زمنی الیکشن کو متنازع بنانے اور دونوں سیاسی جماعتوں کو بدنام کرنے کا پروپاگینڈا ہے ناظرین ویلکم بیک آفٹر دو بریک آوڈیو ویڈیوز کا زمانہ ہے کبھی آوڈیوز لیک ہو جاتی ہیں کبھی ویڈیوز بن جاتی ہیں اور پھر ایک نئی کانٹروبرسی کا آغاز ہوتا ہے اب میرے پاس پوری اس وقت ایک کاغذ کے اوپر ایک لسٹ ہے میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو وہ ساری آوڈیو ویڈیوز سناوں تاکہ ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں لیکن میرے خواہد میں سب سے پہلے جو تازہ ترین ویڈیو آئی ہے پہلے اس پر بات کرتے ہیں پانچ دسمبر کو اینے 133 کے اندر زمینی الیکشن ہو رہا ہے اور اس سے پہلے چند ویڈیوز آب آنا شروع ہو گئی ہیں ایک ویڈیو جو آئی ہے وہ آئی ہے مسلمی اگنون کی میں اپنے پینلیس کا پہلے ایٹرڈکشن کرا دوں پاکستان تحریکین صاحب سے صداقت علیہ عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلمی اگنون سے محمد زبیر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ناصر شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کا بہت شکریہ ذرا سب سے پہلے جناب نون لیک کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں انہیں 133 کے حوالے سے جو ویڈیو سامنے آئی ہے ذرا دیکھئے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے جی زبیر صاحب کے پاس ہی سب سے پہلے چلتے ہیں کیونکہ نون لیک کی ویڈیو ہے زبیر صاحب ووٹ کو عزت دو دوزار روپے میں سر منصور ایک کوئی کومن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے جی سر مطلب مسلمی اگنون اس حلقے میں ہمارا کیا مطلب میں ایرگنٹ نہیں بن رہا ہے ایرگنٹ سچی چیز نہیں ہے ہمبل ہی رہنا چاہیے انسان کو لیکن آپ خود ایک سروے کروا کے دیکھ لیں کل اپنے ایکسپریس چینل سے سروے کروا لیں اس حلقے میں اگر نائنٹی پرسنٹ وسیس ٹین پرسنٹ نہ ہونا تو ہم الیکشن میں حصہ نہیں دیں گے مطلب کیوں ہم کریں گے کوئی کانٹے کا الیکشن ہو رہا ہے فز گیا ہے وہاں بھی ہم نے کبھی نہیں کیا آج تک کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ویڈیو ایسے آئی ہوئے جس میں یہ ہم پیسے دیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں کبھی آج تک ہوئے ہیں جو اتنے سخت سخت الیکشن ہوئے ہیں پوری کی پوری پنجاب کی حکومت زباہ ہو چکا تھا کہ وہ کس طرح سے بیس پیسیڈنگ آوزن ڈبے لے کے بھاگ گئے تھے اور صبح نمودار ہوئے تھے اس کے بعد بھی ہم نے کبھی یہ کام نہیں کیا جب دوبارہ ڈسکا میں الیکشن ہوئے ہیں پوری وفاقی حکومت پوری صبحی حکومت پولیس انتظامیاں بیروکریسی سارے سارے مل کے داندی کر رہے تھے اور ہم نے پھر بھی کچھ نہیں کیا تو ہم کیوں کریں گے این اے وان تری تری میں مطلب کوئی کامن سینس کوئی چیز ہو نہیں لیکن زباہ صاحب کس لیے کریں گے زباہ صاحب کس نے کس نے چلیں what is your stance کیا ویڈیو ڈاکٹرڈ ہے دو نمبر ہے کیا ہے مطلب پتہ تو لگے نا اس پہ ایک تو میں ایک جہاں وضاعت کر دوں کیونکہ یہ بات ہوتی ہے تو ہر ایک کتب فرنزک فرنزک کیا مطلب ویڈیو ہے اور اس میں صرف یہ کرنا سے کوئی ان کا تعلق ہوئی نہیں سکتا نہ وہ پی ایم ایل 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 کی جگہ ہو سکتی ہے نہ اس کا پی ایم ایل 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 سے دور دور کا کوئی واسطہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک تو لاہور میں کوئی آپ بھی لاہور میں رہتے ہیں کون ماسک لگاتا ہے یہاں سارے ماسک لگائے بھی کیونکہ اپنی شکل as much as possible چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں پھر جو عورتیں آ رہی ہیں وہ برکے والی آ رہی ہیں بڑے عجیب عجیب باتیں تو i don't think so اس میں کوئی کوئی ایسی چیز ہے کہ صرف اگر کوئی identify کر سکتا ہے ان لوگوں کو اگر کوئی کر سکتا ہے مجھے نہیں پتا f.i.a والے کر سکتے ہیں election commission کس سے مدد لے کا اس میں وہ identify کرنا ہے i don't think so ویڈیو is doctor ویڈیو اور وہ بناتے ہوئے کسی کوئی کوشش کر رہے ہے کہ بڑے clearly کوئی بنانے کی کوشش کر رہے ہے ووڈ کے لیے نوے ہزار ووڈ لے کے جیت رہے ہیں اور پانچ وچ ہزار یا دو دو ہزار کسی کو دیں گے مطلب کوئی common sense کوئی چیز ہوتی ہے اچھا چلیں اس پہ ناصر حسین شاہ صاحب ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی ویڈیو سامنے آئی ہے ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں پھر آپ سے بھی سوال کر لیتا ہوں ذرا دیکھئے گا جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ویڈیو سامنے آئی ہے رکھ آئی ڈی کٹ ان کے گھر میں گیا ہے ناصر شاہ صاحب یہ اس ویڈیو میں تو سر لوگ نظر بھی آ رہے ہیں اب تو اس میں ماسک بھی نہیں پینے ہوئے اور وہ کلیئر کٹ بتا رہے ہیں میرے پاس ویسے اور بھی ہیں یہ تقریباً میرے پاس پانچ چھ ویڈیوز ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر سر الزام ہے کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں وہ زبیر صاحب تو کہتے جی 90% الیکشن ہوا رہا ہے ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے لیکن آپ کو تو ضرورت پڑ سکتی ہے اس چیز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد خان صاحب دیکھیں یہ زبیر صاحب نے بھی آپ کو بتایا اور یہ بھی اسی طرح کی بنی ہوئی ویڈیوز لیگس اور دیگر جو چیزیں ہیں ان سے اب تو نظر آ گیا اور وہ جو بلی ہے وہ تھیلے سے باہر آ گئی کہ اس کو کون اس کا فائدہ لینا چاہ رہا تھا تو وہ لوگ الیکشن کمیشن بھی پہنچ گئے عباسی صاحب میرے دوست میرے محترم بیٹھے ہیں یہاں پہ تو پی ٹی آئی کیونکہ ایک غلطی کر چکی تھی دانستہ یا نادانستہ طور پر ان کے دونوں کینڈیڈیٹ کے جو پیپرز ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے تھے ہر فارم پر تو اب کیا رہتا تھا پیچھے اب یہ اسی طرح کی چیزیں رہتی ہیں اور جس طرح زبیر صاحب نے کہا کہ ایک بنال دی گئی ماس پالی پھر اتراز آیا کہ جی وہ ماسک کون پہنتا ہے تو پھر یہ دوسری بنا دی گئی جس نے ماسک نہیں پہنے ہوئے اور پھر یہ جب کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے اور غلط حرکت ہے اگر کسی نے بھی کی ہے یہ تو اس کا بالکل انکواری ہونی چاہیے جس طرح کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے وہ سامنے آنی چاہیے کیونکہ سیاست میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی انہی چیزوں کی وجہ سے جو ہے سب لوگ بدنام ہو رہے ہیں ایسا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ بالکل اس کی انکواری ہو تحقیقات ہوں اور سب چیز سامنے آ جائے اب الیکشن زبیر صاحب نائنٹی پرسنٹ جیتے ہوئے ظاہر ہے انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ اگر دس پرسنٹ یا دو پرسنٹ پہ شاہ صاحب ایک بات کہوں شاہ صاحب آپ کی انفرمیشن کے لئے آپ کی انفرمیشن کے لئے یہ جو ویڈیوز آپ نے صداقت علیہ باسی صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا کہ جی چونکہ وہ لوگ ریس میں نہیں ہیں نہیں نہیں میں نے الزام نہیں لگایا آچھا جی بولی بولی آپ میں الزام نہیں لگا رہا ہے آج آیا ہے نا الیکشن الیکشن کمیشن میں دوست پہنچے ہیں نا ہمارے اور اس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کے دوست زیادہ ہیں جو وہ کل بھی گئے آج بھی گئے کہ جی دیکھیں اس کو اب یہ دوبارہ سے ری پول ہونا چاہیے ری پول کا مقصد ہے کہ دوبارہ سے پروسس شروع ہو تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی یہ وجہ ہو لیکن اگر کہیں کوئی اس طرح کی حرکت ہوئی ہے تو اس پر ایکشن ہونا چاہیے نہیں لیکن شاہ صاحب یہ جو ویڈیوز ہیں میں ذرا کلیر کر دوں اس میں یہ مجھے یا کم از کم ویڈیو بھیجی گئی ہے یہ نون لیگ والوں نے بھیجی ہے میں بالکل کلیر کر نام لے کر بتا رہا ہوں آپ کو پاکستان طریقہ صاحب نے نہیں بھیجی پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزام لگاتے ہوئے نون لیگ نے بھیجی ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی والے پیسے وانٹ ہیں میں آپ کو میں آپ کو ارز کروں کہ جب پہلے پہلی اس میں آئی تھی پی ایم ایل این کی آئی تھی شروع میں ٹی وی پہ بھی آئی سوشل میڈیا پہ بھی آئی تو ہماری طرف سے بھی یہی باتیں آئی تھی ہم نے کہا یہ ہو رہا ہے وہاں پہ لیکن جب سمیلرلی اس سائٹ سے بھی آنے شروع ہوئیں اور پھر اب آج پتا چلا کہ لوگ الیکشن کمیشن پہنچ گئے اور فورس کر رہے ہیں وہاں پہ کہ جی یہ الیکشن کا پروسس ہی دوبارہ سے ہونا شروع ہو جائے اور اس پر انہوں نے کوسٹن لگا تھے میں اس زمرے میں یہ بات کی ہے میں صداقت میرے بھائی ہیں ان پر الزام میں نہیں لگاتا لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں تھی پی ایم ایل این نے تو چلے بتا دیا نا آپ کو کہ وہ تو ایک لحاظ سے اپنے آپ کو جیتا ہوا سمجھ رہے ہیں اب یہ تو پانچ تاریخ کو پتا چلے گا کہ کون جیتا کون ہارا اور پھر ہمیں ظاہر ہے بہت کچھ دو تین پرسنٹ کی بات کی جا رہی ہے تو پھر ہمیں بھی کیا ضرورت ہے کہ اتنا زیادہ وہاں پہ کریں تو یہ الزامات ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اور الیکشن میں کوئی چیز کنفرم نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا کہ جو سمجھے کہ میں جیتا ہوا ہوں اور وہ جیت جائے ہم بڑے پر امید ہیں کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں انشاءاللہ وہ جیتیں گے صداقت علی عباسی صاحب ان دونوں کے حوالے سے آپ نے دونوں کی گفتگو سنی ایک چیز مجھے کومن فیل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ دونوں کے حوالے سے ویڈیوز آ گئی ہیں تو ناصر شاہ صاحب کی گفتگو سے شاید یہ لگ رہا ہے کہ اچھا یہ تو پھنسی رہے ہیں ہم بھی پرابلم ہیں تو چلو اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ ہم پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے یہ کہیں کہ جی یہ الیکشن کو ڈیلے کرانا چاہ رہے ہیں مجھے امپریشن یہ آیا ہے ان کی بات سنکر اچھا جی وہ کیا کہتے ہیں ہائے اس پشیمہ کا پشیمہ ہونا یہ آپ کو پتہ یہ آڈیو ویڈیو سیاسی آڈیو ویڈیو کی فیکٹری کدھر ہے اور کہاں سے بن بن کے آتی ہیں چاہے وہ ججز کی ہوں چاہے وہ اور اداروں کے سربراہوں کی ہوں چاہے وہ سیاستدانوں کی ہو لیکن آج کل رنجا رنجا کردے میں آپ پہ رنجا ہوئی اپنی آڈیو ویڈیو آنا شروع ہو گئی ہیں تو پہلی بات یہ کہ ان دونوں کو بتانا ہے کہ ترطیب میں پہلی ویڈیو پیپلز پارٹی والوں کی آئی کہ وہ پیسے لے رہے ہیں اور دو دو ہزار پر دے کے قرآن پر حالہ بتا رہے ہیں بعد میں نون لیگ کی آئی اور دونوں کے امیدواروں نے برک کھلا اعظام لگایا جب پیپلز پارٹی کی آئی تو نون لیگ بچاری سیکھ پا ہوگی کہ دیکھیں نا پیپلز پارٹی کرپ جماعت ہے اور یہ مافیا ہیں اور انہوں نے یہاں آکے پیسے بانٹے ہیں اس کے بعد نون لیگ کی بھی آگئی ظاہر ہے ویڈیو آج کل ہر بندے کے پاس کیمرہ ہے تو یہ میرا خیال ہے دونوں نے دوبارہ جس طرح شہباہ صاحب نے کہا تھا زردائی صاحب کا پیٹ پھاریں گے لیکن بعد میں راجی نامہ ہو گیا کہ دونوں بدنام ہو رہے ہیں یہ دونوں بدنام ہونے سے بچنے کے لیے یہ اب ایک دوسرے کو مافی تلافی کر رہے ہیں دونوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگایا اور کھل کے لگایا دونوں کے امیدوارنے اب آپ مجھے منصور سمجھیں ہم کیوں ان کو مافیا کہتے ہیں اچھے خاصے خوبصورت دیکھنے والے لوگ ہیں کیوں ان کو کہتے ہیں یہ خدا نہ خاصتہ ان کا اور کوئی جور نہیں ہے یہ ہر چیز کو اس طرح منپلیٹ کرتے ہیں خریدتے ہیں ڈراتے ہیں ڈمکاتے ہیں جب ہار جاتے ہیں تو کوئی ادارہ نہیں بچتا کیس میں بھی پہلے یہ دمکیاں لگاتے ہیں ان کو پتھر مارتے ہیں اس کے بعد جب ان کے خلاف فیصلہ آجائے تو مجھے کیوں نکالا اور ان کی آڈیو ویڈیو اور بیچارے آج زبیر صاحب مجھے دکھ ہوتا بیچارے بڑی مشکلوں سے اس آڈیو ویڈیو کو غلط ثابت کر رہے تھے ابھی ساکم نصار کی چار تقریروں کو جوڑ کے جو آپ نے ویڈیو بنا کے چلائی اور کہا الحمدللہ ہم تو بری ہوگے الحمدللہ ہمارا فیصلہ آگیا آخر میں جب عدالت میں جانے لگے انہوں نے کہا نہیں یہ ہم نے آڈیو ویڈیو عدالت میں جمع کرائی تو ہمارا کیس ایک دفعہ اور کتری خط اور ایک دفعہ اور جالی ترس گریڈ اور ایک دفعہ اور کلیبری فونٹ ثابت ہوگا تو یہ ان کی صورتحال ہے اور یہ ان کا یہ وہ لوگ ہیں منصور جو الیکشن میں ٹیکنالوجی سے گبراتے ہیں کیا وجہ ہے اگر ٹیکنالوجی آجے گی دس سٹیپ میں تو اس میں ان کا تو یہ جو کرتے ہیں یہ یقین مانیں ہم الیکشن لڑتے ہیں میرا تیسرا الیکشن ہے زبیہ صاحب نے تو بھی تک ایک بھی نہیں لڑا شاہ صاحب لڑتے ہیں یہ تیسرا الیکشن ہے یقین مانیں آپ شاہر خاکان صاحب کو بڑا شریف سمیتے ہیں بڑے با معصوم سے وہ ہر جگہ پہ پیسے کا استعمال پٹواری کا استعمال تھانے کا استعمال تعلیم کے ساتھا کا استعمال جنگلات کے مہمہ کا استعمال یہ پولیس کا استعمال یہ ایسے ہی کر کے ہمارے جیسے عام عام لوگوں کو یہ دبا کے رکھتے ہیں یہ تو اللہ الحق ہے اور تھانس ٹو دا آڈیو ویڈیو کہ آج یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اسی لیے ان کو عدارتیں مافیا کہتی ہیں اچھا بیسے اسی لیے یہ پورے پاکستان کے کوئیز ہو گئے ہیں ایک سوال ایک سوال ویسے آپ کو پتا ہے وہ جو بیس پولنگ ایجنٹس غائب ہوئے تھے نا ڈسکا کے اندر وہ بھی ٹکنالوجی کے مدد سے ہی پتا لگا کہ وہ ایکشلی کدھر کدھر غائب سے رات تو اچھی بات ہے اگر غلط ہوا ہے تو میں بیٹھ کے کسی کو اون نہیں کرتا جس میں غلط کیا ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اگر ڈسکا میں جو کچھ بھی ہوا ہے جن جن لوگ نے کیا ہے میں تو کہتا ہوں نظام ہی پولٹی ہے اگر یہ الیکٹرونک نظام ہوتا اگلے پانچ منٹ میں ریزلٹ آ جاتا آپ کرنے ہی نہیں دیتے آپ کہتے خبردار یہ جو مشین ہے نا ای وی ایم دفکر دفکر فائی پر تصدادی نہ کوئی ایکسٹرنل کنیکشن ہے نہ کوئی انٹرنیٹ ہے صداقہ صاحب دسکا کے حوالے سے دسکا کے حوالے سے تحقیقات آپ کی حکومتی لیلک پہ ہوئی ہے کہ نہیں ہونی سنیں نا وہ ہمیں تحقیقات کا سارا پتہ ہے ای وی ایم اگر دسکا میں ہوتی ظاہری بات آپ کو بتاؤ ریزلٹ آتا نہ آپ کے نہیں ہمیں تو پتہ ہے نا ہم تو مار کھا رہے ہیں اس میدان میں بائیس سال سے مافیہ سے تکرا کے ہم تو کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی لائیں بٹن دبائیں یہ کہتے ہیں نہیں میں صداقہ صاحب میں ایکچولی آپ جب کہہ رہے تھے نا آپ شاہد خاکان عباسی صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے سنیں 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 آپ صداقہ صاحب آپ شاہد خاکان عباسی صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے نا یہ شاہد خاکان عباسی پولیس کا استعمال کرتے ہیں بیروکرسی کا استعمال کرتے ہیں تو ایک دم مجھے دسکا وہ پورا الیکشن یاد آگیا پوری ریپورٹ میرے سامنے آگئی کہ کس طرح پوری مشینری کو استعمال کیا گیا اس الیکشن کو خراب کرنے کے لئے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ اگر ہوا ہے تو جس کہنے دیکھ ساتھ تو مجھے اس سے ہمدردی ہے کیونکہ میں یہ ظلم سہے سکا ہوں اسی یہ تو ہم کہتے ہیں نا بھائی اس سسٹم کو ریفارم کریں مسلم لیگ یون کہتی ہے سسٹم یہی چاہیے ہمیں ای وی ایم نہیں چاہیے ہمیں ریفارم نہیں چاہیے لیکن داندلی ہوتی ہے تم سیلیکٹیڈ ہو میں الیکٹیڈ ہوں اسی الیکشن میں مسلم لیگ یون پنچاب میں سب یہ بس بھی کرتے ہیں کسی پی ٹی آئی والے ہم نے ایسے ریفارم بھی نہیں ماننا ہے اور خود بھی ریفارم بھی نہیں جہرے کوئی زباہر صاحب کیا فرما رہے ہیں ایک زباہر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پی ٹی آئی والے کبھی بس بھی کرتے ہیں آرگومنٹ مطلب خط شروع ہوتے ہیں تو پھر آئیم شور پرائیم منسٹر کے سامنے نہیں بولتے ہوئیں گے جب ترجمانوں کی میٹنگ ہوتی ہوئے گی شروع ہوتے ہیں بھئی سوال ہوئے ایک فارمنٹ ہے صداقت اباسی پچھلے پچھتر سال سے آ رہے ہیں اس فارمنٹ میں ہر ایک ہی باری آتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر جو سوال ہوتے اس کا جواب دیتے ہیں یہ پورا لے کے آتے ہیں بھئی یہ آئیم کر کا کام ہے مجھے میں اپنی باری میں بھوڑوں نہیں باری مطلب ختم نہیں کیا آئیم کر کا کام ہے دو اپوزیشن کے بندے ایک گورنمنٹ کا بندہ ہے ویسے ہی انفیر ہے سن تو لیں اوپر سے آپ کے فون بھی آ جاتے ہیں کہ یہ یہ ون وے موقف دینا ہے زبیر صاحب اوپر سے آپ ٹیلی فون سا جاتے ہیں مالکوں کو کہ ون وے موقف دینا ہے ہم کہاں جائیں ہم تو پریشرائز بھی نہیں کر سکتے آچھا جی جی زبیر صاحب بولی ہے ہوگی تقریر ہوگی آپ کی ختم یہ ابھی کچھ رہتا ہے کیونکہ آپ کی فرسٹریشن جو ہے نا میں بالکل سمجھتا ہوں منصور بھی شاید سمجھتے ہوئیں بکاوز ڈلیوری نہیں ہوتی تو پھر آپ ڈسکا کو جسٹیفائی کر رہے ہیں آئیم شاک بھائی اگر آپ کی نیت صاف ہے اگر آپ فری این فیر الیکشنز کروانے کی نیت آپ کی صاف ہے تو جو کسی نے حرکت کی ہے ڈسکا میں چلے الیکشن کمیشن نے تو رپورٹ دی دی آپ نہیں مانتے اس کو تو آپ اپنی رپورٹ بتاتے ہیں کہ وہ کہاں تھے بیس پریسائیڈنگ آسٹر مطبق کوئی وہ کیا میں کہوں وہ نہیں دھورانا چاہتا خواجہ آصف کے الفاظ پٹ یار آئیمین تھوڑی سی ڈیزنسی ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے لوٹ میں چاہی تھی ایک سکتے یار سن لیں جس طرح سے آپ نے تباہی میں چاہی تھی اور آپ بالکل اس کے بعد کھڑے ہو کہ پرائیم منسٹر بھی تقریریں کر رہے ہیں آپ بھی تقریریں کر رہے ہیں یہ تو بتا دیں نا کہ آپ نے کیوں کیا تھا وہ تو آپ کے کنٹرول میں تھا نا شبائی حکومت آپ کی تھی واقعی حکومت آپ کی تھی عمران خان بزدار ان کا کیوں رولتا کیا کر رہے تھے تو اگر آپ کی نیت صاف ہو تو پہلی تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی کہ آپ کی نیت صاف ہے یا نہیں ہے آپ کی نیت صاف نہیں ہے آپ نے لوٹ مار کرنی ہے ہر چیز میں کرنی ہے الیکشن میں بھی کرنی ہے اور ہر چیز میں کرنی ہے اور ساکیب نصار کا جہاں تک تعلق ہے ہم کیوں چھوڑیں اس کو ساکیب نصار کو یہ صرف آوڈیو کا مسئلہ نہیں ہے منصور کہ یہ آوڈیو آگیا تو ہمیں پتہ چلا اوہ ساکیب نصار اس قسم کا تھا ہمیں ساکیب نصار پر ہمیشہ سے کنسرن تھا ہمیں ان ججز پر کنسرن تھا جنہوں نے پورا کیس سنا پنامہ کا ٹیکس اوویجن کا منی لانڈرنگ کا لیکن زبیر صاحب زبیر صاحب چونکہ مریم نواز کی اپیل ہے زبیر صاحب لیکن مریم نواز کی اپیل ہے آپ ان کے ترجمان ہیں ایک تو بالٹ کوئیشن ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ سوال اٹھایا آپ اس کے اوپر اعتراضات تو کرتے ہیں لیکن اس آوڈیو کو اس سارے معاملے کو جو ہے وہ آپ کورٹ کے اندر نہیں لے کر آ رہے ہیں آپ اس کو اپنی اپیل کا حصہ نہیں بنا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز کے کیس کی بات کر رہا ہوں اب میں آج آپ یہ لکھ کے رکھ لیں یہ رکارڈنگ رکھ لیں اپنے پاس کوئی جواب نہیں ہے نئے بالوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو پچھلے دو تین ہیرنگ ہوئی ہے وہاں نئے بالوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ مریم نواز پر کیس کی ہے کہ ابیٹمنٹ کا کیس ہے کہ کہتے ہیں اپارٹمنٹس خریدتے تھے نائنٹی نائنٹی تھری میں اور ٹرسٹ ڈیٹ دوہزار چھے میں دس is the only charge against مریم نواز کہ دوہزار چھے میں جو انہیں نے ٹرسٹ ڈیٹ کی تھی تو کرپشن ہوئی نائنٹی نائنٹی تھری میں اور ابیٹمنٹ کہاں سے ہوگی ٹرسٹ ڈیٹ دوہزار چھے میں سائے اینیویز وہ تو کورٹ کا معاملہ ہے جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جی ہم لے کے جائیں یا کوئی اور نلدہ صاحب کے پاس کیس پڑھا ہے and we want justice from any judge جس کے پاس یہ کیس پڑھا ہے اس کو brush aside کر دینا اس basis پر ہاں اگر آپ کوئی آپ کی logic ہے کوٹ کی ہم جائیں یا کوئی اور جائیں آپ کے پاس کوئی کیس پڑھا ہے نا اسلام آباد ہائی کوٹ میں اسلام آباد ہائی کوٹ میں کس چیز کی کیسے سر اس کو آپ نے کوٹ میں پیش تو کرنا نا زبیر صاحب زبیر صاحب اس کو کوٹ میں پیش تو کرنا نا اوہ بھائی وہ ہم کہہ رہے ہیں میری logic سن لیں ہم merit پر وہ کیس جیت جائیں گے ہمیں یہ audio tape کی ضرورت نہیں تھی لیکن audio tape نے ایک بہت بڑی conspiracy سن لیں منصور میری logic سن لیں اچھا i will let you continue ایک منٹ ایک منٹ میں آپ سے details پر بات کرنا چاہتا ہوں let me take a break سے واپس آکیا i'll come back to you آپ نے بات کمپیٹ کیجئے ناظرین break کے بعد اس پر بات کریں گا اور دوسری بات یہ کہ مریم نواز صاحبہ کی ایک اور audio بھی سامنے آئی ہے اور اس کا تعلق بھی television channels کے ساتھ ہی ہے اور دو channels کے مالکان انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا ہے اس حوالے سے اب تک تصدیق یا تردید نہیں ہوئی ہے محمد زبیر صاحب ترجمان ہے مریم نواز صاحبہ کے کیا کہتے ہیں اس بارے میں بات کرتا ہی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین ویلکم بیک آفٹر در بریک بات ہو رہی تھی سابق چیف جسس ساکم نصار صاحب کی جو موبینہ آڈیو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی زبیر صاحب بات کر رہے تھے زبیر صاحب میرا question لے لیجے گا پھر آپ comment کر لیجے اصل point وہی ہے کہ اس کو عدالت کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ merit کے اوپر ہم case جیتنا چاہ رہے ہیں تو merit کے اندر جو ہے کیا یہ audio merits پہ نہیں آتی آپ اس کے حوالے سے talk shows کے اندر تو اس کے merits کے بارے میں بات کرتے ہیں اپنے press conferences میں بات کرتے ہیں کہ ہاں یہ merit کے اوپر پوری چیز ہے but لگتا اس طرح ہے آپ اسے اس لیے عدالت نہیں لے کے جا رہے because you know کہ اس کے اندر بہت زیادہ loopholes ہیں اس کی اس پوری اس معاملے کے اندر بہت بڑے question marks ہیں جس کی ویسے یہ risk آپ لوگ خود بھی نہیں لینا چاہ رہے کہ اس کو ہم عدالت کے سامنے پیش کریں منصود ہے two things ایک تو یہ ظاہر ہے جب عدالتوں کا معاملہ ہوتا ہے تو political narrative سے ہٹ کے legal opinion is most important اور جو lawyer ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ politically تو یہ بہت important ہے اور یہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی court میں high court یا supreme court میں land کرے گی چاہے آپ لے کے جائیں یا کوئی بار اسویشنٹ لے کے جائے جیسے جج اشد ملک کا case تھا وہ court میں گیا تھا supreme court میں the minimum that we wanted was کہ اگر وہ judge کو dismiss کر رہے تھے تو وہ review کرنے کے لیے کہہ دیتے کہ کیونکہ judge اسی case کے حوالے سے اس کا misconduct establish ہوا تھا تو ظاہر سے بات ہے اس کی judgment جو ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ free کر دیتے چلے وہ تو ایک best option تھا ہمارے لیے but supreme court کا یہ order نہ کرنا کہ اس case کو دوبارہ سے سنا جائے کسی neutral judge کے طرح تو people disappointed so ہم جو کہہ رہے ہیں اس دونوں چیزوں کے separate چیز ہے لیکن میں صرف ایک چیز لوں گا میں نے بہت time لے لیا ایک اپنے معذرت کے ساتھ خاص طور پر صداقت اباسی سے کہ جو حاکم نصار صاحب کی جو وہ تھا total character تھا 2018 میں وہ پی ٹی آئی کی election team کا سر کرتا leader تھے اور انہیں نے demonstrate کیا ہر طرح سے demonstrate کیا court میں بیٹھ کے بھی کیا court کے باہر بھی کیا disqualifications ایک کے بعد دوسری کی رات کو گیارہ گیارہ بجے تک کچھری لگا کے disqualify کیا وہاں ادھر پہنچ جاتے تھے شیخ رشید کے حلقے میں پہنچ جاتے تھے ڈیم کا جو issue raise کیا تھا what was that وہ اس کو PMLN کو ایک نیچے گرانے کے لیے ایک اتنا بڑا ایک campaign launch کی گئی کہ ڈیم نہیں بن رہا ڈیم نہیں بن رہا اور تین سال سے سب بھول گئے ڈیم میرا لیے خیال ہے کہ تین سال سے ساکر بن نصار صاحب نے ذکر بھی کیا یا عمران کان کو یاد ہے یا کسی کو یاد ہے کہ وہ ڈیم کا کیا ہوا پہلے تو ایسے تھا کہ ڈیم آج نہیں بنا تو پھر مسئیبت آ جائے گی لیکن اب ڈیم پر نہ کچھ ہوتا ہے فیصل وارڈا صاحب منسٹر تھے وارٹر کے وہ اب نہیں ہیں دوسرے مونس صاحب ہیں منسٹر کبھی آپ نے مونس کے نام سے سنے اس ڈیم کے حوالے سے کبھی سنیں کوئی ایک لازمیں نہیں ہیں تو وہ جو پروپاگنڈا انلیش کیا گیا تھا وہ صرف پی ایم ایل این کو نیچہ گرانے کے لیے تاکہ الیکشن میں جہاں دوسرے حرپے ہیں اور یہ اس لیے آڈیو ضروری ہے کہ اگر یہ اس کی حقیقت سامنے آئے گی تو دوسرے کریکٹرز اس میں جو تھے کانسپریسی پیسہ وہ سامنے آئیں گے ناصر شاہ صاحب یہ ساری گفتگو سر آپ نے جو سنی پہلے جو آڈیو ویڈیوز جو آئی تھی اس پہ تو آپ دونوں کے موقف چلیں کافیت تک ملتے ہیں کہ جی یہ پاکستان تحریکین صاحب کا کام ہے اور آپ دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے سے بھی کترہ آ رہے ہیں اس معاملے میں لیکن میں نے نوٹ کیے کہ سابق چیف جسسس کی آڈیو کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی بیک فوٹ پہ ہے وہ کہتے ہیں یہ پاکستان تحریکین صاحب اور نون لیگ کا آپس کا معاملہ ہے ہم ذرا آرام سے بیٹھ کے سٹینڈز میں میچ دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے تو کون ہارتا ہے جی ایسا نہیں ہے بلکل بھی بلکہ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ یہ جوڈیشری پر کوسچن مارک ہے اب یہ جوڈیشری کو چاہیے کہ اس کو مکمل طور پر اس گند کو صاف کرے کہ آیا یہ صحیح ہے تو پھر جو جو ہوا ہے ان پر ایکشن ہونا چاہیے اگر کسی نے جیڈیشری کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے تو ان پر بھی ایکشن ہو لیکن اگر اس طرح کے فیصلے پہلے آ جاتے جب ایک عدالتی قتل ہوا تھا جب شہید بھٹو کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی جس پہ خود آ کے اس وقت کے چیف جسٹس کی جو تھے دوسر جسٹس آئیوان نے بھی کہا کہ ہم پر پریشر تھا زیا ریجیم کا اور ہم نے یہ غلط فیصلہ دیا اور اس وقت فیصلہ ہو جاتا اس پر کوئی ایکشن ہو جاتا ناصر شاہ صاحب سے ہمارا ذرا رابطہ منکتہ ہو گیا ان سے ہم دوبارہ بھی بات کرتے ہیں صداقہ صاحب ہمارے ساتھ صداقہ صاحب یہ سو ویسے ناصر شاہ صاحب جو بات کر رہے تھے اور زبیر صاحب نے بھی جو بات کی پرابلم تو رہی ہے پاکستان کے اندر اگر آپ جوڈیشل ہسٹری اٹھا کے دیکھیں جس طرح بھٹو صاحب کے کیس کی بات کر رہے تھے پرابلم رہی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریکہ انصاف یہ کہے گے ہاں جی کبھی کوئی ایشو رہا ہی نہیں ہے اچھا کہ پرابلم بھی رہی ہوگی اور رہی ہے لیکن مسلم لیگ نون کی بھی پرابلم رہی ہے ان کو سارے جرنیل پسند نہیں تھے زیاولاد پسند تھا ان کو سارے ججز پسند نہیں تھے ان کو کچھ جسٹس قیوم پسند تھے جن کو یہ ٹیلی فون کر کے ان کے فیصلے کرواتے تھے ان کو ہمیشہ نیب سے نفرت ہوئی ہے صرف سیفر امان کا نیب پسند تھا جس سے یہ اپنے من پسند فیصلے کرتے تھے زبیت صاحب نے کہا کہ ساکیب نصار اس لیے پسند نہیں ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ایلیکشن جتوایا اور ان کو نائل کیا میرے بھائی پینما پوری دنیا میں چوروں پہ آیا تھا اور نواز شریف صاحب نے خود کہا تھا حضور یہ ہیں ذرائع اور جا کے اپنے آپ کو پیش ہوئے تھے اسی سارے پروسس میں پی ٹی آئی نے پوری طرح اپوزیشن کی تھی اور اس کو کیس کو جا کے کنکیوجن پہ پجھایا تھا آپ چھوڑیں عدازوں کو مجھے آپ جواب دیتے ہیں کہ نواز شریف آج ان چار فلیٹوں میں رہ رہے ہیں ان کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے پیسے کہاں سے آئے اگر پاکے پیسے گئے تو کس بینکنگ چینل سے گئے آپ مجھے جواب دیتے ہیں چھوڑے عدالتوں کو میں ماننا ہوں گا کہ نواز شریف صاحب کی سزا غلط ہے دڑلے سے وہاں رہ رہے ہیں اربعہ روپے کے فلیٹ ہیں پیسہ ایک تیلہ آپ نے دکھایا کوئی نہیں ایک دیلہ اور یہاں پہ آپ کے پاس کوئی بھیجنے کا بھی ثبوت نہیں ہے اگر بھیجے ہیں تو بھی منی لانڈرنگ کی ہے کمائیں تو بھی کرپچن ہے اور اگر آپ نے چھپائیں تو ٹیکس ایویجن ہے سارے مجرم یہ سارے جو جرم ہیں یہ سارے جرم جو ہیں ان سب سے فضا ہوئی ہے مریم صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں بڑی معصوم ہیں مریم صاحبہ پہ جلی اس کا ٹرسٹی دینے کا الزام ہے مریم صاحبہ پہ انہوں نے پبلکلی اناؤنس کیا ہے کہ ہماری لانڈرنگ میں تو کیا پاکستان میں کوئی پروپٹی نہیں ہے تو میرے بھائی آپ عدالت کا فیصلہ عدالت میں چھوڑیں میں تو یقین سے کہتا ہوں کہ مریم صاحبہ کو سزا کنفرم ہے مجھے جسے نہیں سمجھا ہے چلیں یہ میرے خواہد یہ عدالت کے ہی بہتر ہے آپ کا آسان ہے آپ کا آسان ہے آپ کا آسان ہے اگر جج کا فیصلہ آ گیا اس کے آپ مریم صاحبہ کے خلاف تو آپ نے کہنا جج بکے ہوئے تھے میری آپ دونوں سے ریکسٹ ہے کہ یہ ایک آنگوئن کیس ہے ایک آنگوئن کیس ہے ہم ذرا اس پہ کومنٹری سے اجتناب کریں تو بہتر ہے تو کیوں انہوں نے کہا ہے میں تو کہتا ہوں کہ عدالت فیصلہ کرے دیکھیں نا عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں مانے گا لیکن کون مانے گا عدالت نے کہا نواز کیمنا اہل ہے انہوں نے کیا مجھے کیوں نکالا عدالت نے ان کو فیصلہ دیا یہ لوگوں کی آوڈیو ویڈیو لے کے آ رہے ہیں میں تو عدالت کا اطرام کرتا ہوں میرا کیس جو جو تھا ڈانگوی کا جج صاحب نے آپ اطرام نہیں کرتے آپ اپنی محجز سے ہی چلتی میں نے تو میں نے تو کوئی مجھے کیوں نکالا نہیں نکالا میں سڑکوں پہ رہا لیکن جج نے کہا کہ آپ دانگوی ثابت نہیں کر سکے میں گھر چلا گیا ٹھیک اپنے پسندیدہ ججز پسندیدہ ججز پسندیدہ ججز پسندیدہ جنرل پسندیدہ جنرل پسندیدہ جنرل اور پسندیدہ ٹیلیویجن چینل مالکان مریم نواز صاحبہ کی جو آوڈیو آئی ہے دوسری آوڈیو آئی ہے ذرا اس کے بارے میں بھی ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی آوڈیو اس کے نکلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ جو آوڈیو ہے جو اب آئی ہے یہ انہی کی آواز ہے یا نہیں ہے زبیر صاحب سے کی بھی سوال کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ سے ناظر جنرل ویڈیوز کے بارے میں تو کافی بات ہوگی اب ایک آوڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں اور مبینہ طور پر آوڈیو ہے مریم نواز صاحبہ کی اور ٹیلیویجن چینلز کے حوالے سے وہ کیا آپ گفتگو کر رہی ہیں دیکھے گا ذرا جیو سے خود بات کی تو اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے میر شکیل صاحب سے پرسنلی بات کی میں نے کہا یہ زیادتی ہے آپ دونوں طرف کے فیکٹس دکھا رہے ہیں آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان نے بغیر تصدیق کے جھوٹ بولا اس کے بعد اسی جھوٹ کو عمران خان نے نہ صرف دھرایا بلکہ اس میں دس باتیں اپنے پاس سے ایڈ کر لی تو میں نے کہا یہ آپ کو کرنا پڑے گا تو اس میں کیا پھر میں نے میامر سے بھی کہا زبیر صاحب سب سے پہلا سر یہ تصدیق کر دیجئے یہ مریم نواز صاحبہ کی آواز ہے جی بالکل مریم نواز صاحبہ کی آواز ہے اور یہ جو اور اس میں کیا ایک تو جی 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 بولی کیا انسٹرکشنز ہیں اے 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 منصور لیٹس بی آنسٹ اپاؤٹ اٹ کونسی پارٹی ہے جو اس کے پارٹی کے لوگ اونر سے یا انکر سے یا پرڈیسر سے بات نہیں کرتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں مریم نواز کیا کہہ رہی ہیں کہ امران خان نے جھوٹ بولا تو جھوٹ اگر امران خان نے بولا اور ہم اپنا پوائنٹ اوگیو دے رہے ہیں اور وہ پوائنٹ اوگیو ہم کیوں نہ دیں بھائی نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مار پتی رہے ہیں ان کے ساتھ انکرز جو ہیں اور اونرز جا کے کٹینر پر کھڑے ہو کے ہماری دھلائی کرتے رہے ہیں سر سوال سننے پوائنٹ اوگیو دینے کی بات نہیں ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے میر شکیلو ریمان کو کہا کہ آپ دونوں سائٹس کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ امران خان نے جھوٹ بولا ہوا ہے اور اس نے دس باتیں اپنی طرف سے بھی لگائیں ہیں اور پھر میری شکیلو ریمان نے کیا these are two different things یعنی وہ چینل پہلے بیسکلی دونوں سائٹس دے رہا تھا لیکن اس کے بعد مریم نواز نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں آپ یہ بات کر رہے کیوں کرنی ہے دیکھیں نا منصور ایک تو ہمیں background نہیں پتا ہم تو یہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایک بندہ blatantly جھوٹ بول رہا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم نے یہ سائٹ دے دی اور ہم نے یہ سائٹ دے دی جیسے ان کے چینلز پسندیدہ چینلز کنٹینر پر کھڑے ہوکے مالکان سمیت اینکر سمیت وہاں سے آکھ وہاں سے پروگرام کیا کرتے تھے تو ہم اگر کسی کو یہ کہیں کہ آپ one sided کیوں کر رہے ہیں یہ تو جھوٹ آپ بول رہے ہیں بھائی جساں 35 پینکچر کا کہا تھا نیجم سیٹی پر وہ جھوٹ تھا یہ نہیں تھا تو ہم یہ بھی نہ کہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں عمران خان تو 90% خود جھوٹ بولتا ہے خود مانتا ہے کہ یو ٹرن لینا تو ایک بڑی اچھی بات ہے یو ٹرن نہیں ہوتا وہ جھوٹ ہوتا ہے زبیر صاحب اب میں جھوٹ نہیں بول رہا زبیر صاحب ابھی جس طرح مریم نواز صاحبہ کی ایک اپیل کوٹ کے اندر چل رہی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ ہر صورت جیتیں گی میریٹ پر جیتیں گی صداقہ صاحب نے کہا ہو ہی نہیں سکتا میریٹ پر میں نے کہا سن تو لیجے صداقہ صاحب نے کہا کہ نئی جی ان کو سزا ہوگی ہر صورت ہوگی میں میڈیا ہوں میرا کام ہے میں نے آپ دونوں کا پوائنٹ ای فیو دے دینا ہے آگے جو بھی ہو ظاہری بات ہے کوٹ نے کرنا ہے لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں اگر آپ مجھے فور کر کے یہ کہیں کہ صداقہ دلی باسی جو کہہ رہا ہے آپ وہ بات مت چلائیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کپتان سے سوال پوچھتے ہیں ڈھیر سارے یا نہیں ڈھیر سارے لیٹس تیک دی اگزمپل اف نجم سیٹی اس نے کہا پینسیس پینکچر عمران خان نے بعد میں کہا کہ ہاں میں جھوٹ بول رہا تھا تو جب وہ جھوٹ بول رہا تھا تو ہمیں تو اس وقت بھی پتا تھا تو جب ان کے بندے پروپرگنڈا کر رہے تھے تو ہم وہ نہ بتائیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے سر آج کتری خط جب آپ نے دیا تھا جب کتری خط آپ نے دیا تھا تو میڈیا نے اس کو بھی اسی طرح ہی رپورٹ کیا کتری خط پر نہیں کی تھی کسی فلیٹ پر نہیں کی تھی کسی منی لانڈرنگ پر نہیں کی تھی ٹیک سبویجن پر نہیں کی تھی فلیٹ پر نہیں کی تھی انہوں نے کہا تھا وہ جو پیسے نہیں لیے تھے وہ ریسیوبل دکھانا تھا اس سے زیادہ خراب پیسنا کیا ہو سکتے ہیں اس پر تو پی ٹی آئی والوں کو ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے سر یہاں پہ صرف جو بیسک سوال ہے وہ یہ ہے کہ ٹیلیویجن چینل مالکان کو کیا مریم نواز صاحبہ کیا اس قسم کی انسٹرکشنز دیتی نہیں ہے آپ کو جو سوال اکھانا چاہیے report this the way I want it no 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 how can we dictate بھائی ہم اپنا point of view دیں گے نا کہ اس طرح سے ہونا چاہیے یہ تو میں آج بھی کہوں گا میں آپ کو phone کر کے نہیں کہوں گا کہ اس طرح سے ہونا چاہیے یہ آپ کی مرضی ہے آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں میں convince کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا that's a separate thing ویسے زبیر صاحب زبیر صاحب آپ کا میرا ویسے بھی رابطہ رہتا ہے یوں عمین نظاری بات آپ میرے بڑے ہیں actually میرے بارے میں do you think کہ مجھے کوئی dictate کر سکتا ہے do you think so ویسی پوچھ رہا آپ کو dictate نہیں کر سکتا لیکن میں آپ ایک second ابھی ایک کوئی issue ہوا تھا I don't want to raise that issue آپ نے اپنا reference دیا ہے میں نے آپ کو phone کر کے کہا نا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے آگے آپ کی مرضی ہے یہ تو مجھے right ہے کہ میں آپ کو کہوں گا ایسے نہیں ہونا چاہیے بالکل ہے تو پھر یہ اس میں کیا خرابی ہے آپ بہت قریب ہیں آپ اچھے آدمی ہیں آپ unbiased ہیں one of the top anchors ہے respect ہے but مجھے یہ تو right ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ منصور اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہونا چاہیے صداقہ صاحب بولیے یار اگر آپ یہ اتنی بحث کر رہے ہیں صدی اور شیطی بات وہ دو چینلز کا نام لے رہی ہیں کہ اُدھر اُن کو کہا ہے کہ جیؤ کو کہا ہے کہ کیوں دونوں طرف کموقف دے رہے ہیں آپ نے بتایا آپ کے والے چینلز کرنی لیا تھا آپ کے والے چینلز میں نے آپ کے بڑی بات آپ کے والے چینلز کرنی لیا تھا باقی آرٹس نہ ہو کر آپ اب چاہیں گے کہ میں بات نہ نہ کروں اب آپ چاہیں گے کہ میں بات نہ کروں یار اب چینلز کی رہیاں نہیں ہوں گی میں نافذ شاہد صاحب زبیر صاحب اور نافذ شاہد صاحب ناظرین ہم نے یہاں پہ چینلز کے خلاف یہاں پہ کوئی معاف نہیں کھولنا اصل بات یہ تھی کہ مریم نواز صاحب نے آوڈیو میں کیا کچھ کہا تھا کل دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ